اسحاق ڈاک کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ریفرنس کی سمات نامزد شریک ملزمان پر آج بھی فردے جرب آئیت نہ ہو سکی سوہدر نیشنل بینک سعید احمد خان کا دو روز کا حاصلی سے استثناء منظور عدالت کا ملزمان کو آئندہ سمات پر دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ میں وزوروں کو اپیل کا حق دیا گیا تھا سوئی صدرن کے الیکٹریک اور دیگر نے قانون چیلنج کیا تھا محفول شدہ فیصلہ چیف جسٹس نے پڑھ کر چنایا وزیراعظم اور چیف جسٹس کے درمیان ون آن ون ملاقات وزیراعظم کی عدالتی نظام کی مضبوطی کے لیے تابن فراہم کرنے کی یقین دھیانی فوری انصاف کے لیے وسائل فراہم کرنے کا یقین بھی دلایا وزیراعظم نے ٹیکس وصولی میں زیرے التوا مقدمات پر درپیش مسائل سے آگاہ کیا ٹیکس سے متعلق امور کو فاسٹ فریک پر دیکھا چائے گا عدلیہ بے خوف ہو کر شفاف طریقے سے کام کرتی رہے گی چیف جسٹس کی یقین دھیانی ملاقات کا علامیہ جاری چیمن سینٹ نے تین تیز قائمہ کمیٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی چھائے خصوصی کمیٹیاں قائم کرنے کی بھی منظوری آپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان سے کمیٹیوں کی چیمنشپ کے لیے نام طلب چیمن سینٹ نے کمیٹی ارکان کے نام بھی طلب کر لیے نام فراہم کرنے کے بعد کمیٹیوں کے چیمن مقرر کیے جائیں گے غیر مستقل نشستوں میں اضافہ قوم متحدہ کی منظور کا تقاسہ ہے انیس سو پینتالیس میں سلامتی کانسل میں بیس فیصد نمائندگی تھی جو آٹھ فیصد رہ گئی قوم متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحالودی کا بین الحکومتی مباحثی میں اظہار خیال کہا سلامتی کانسل میں توسی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے پاکستان قوم متحدہ کی سلامتی کانسل میں منصفانہ نمائندگی چاہتا ہے نواز شریف نے آصیف زرداری کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں حصہ بننے کو غلطی قرار دے دیا سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آصیف زرداری پر میمو کیس بنایا گیا تو مجھے اس سے دور رہنا چاہیے تھا آج فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ان کے ہاتھ میں ہیں سب جانتے ہیں سگنل لینے والا بندہ نہیں چیف جسٹس کے انٹرویو اور ڈاک پرائیم سے متعلق تب سرے دیکھ رہا ہے امنان خان کی زیرے صدارت بی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس نواز شریف کو پاکستان سے باہر بچوانے کی کوششوں پر شدید تحفظات کا اظہار نواز شریف اور خاندان کے لیے کسی قسم کہنا رو قبول نہ کرنے کا اعلان اسد عمر کی سربراہی میں معاشی میڈیا کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ اور لاہور کی مال روڈ پر لیڈی ہیلس برکرز کا دھرنات تیسرے روز میں داخل پنجاب حکومت کے وفد سے رات گئے ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے خاتم لیڈی ہیلس برکرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان موسیقی